سورت کوٹنے مانہانی کے معاملے میں راہل گاندی کو دوشی قرار دیتے ہوئے دو سال کی سزادی جس کے بعد راہل گاندی کی سنزد سزدہ رد کر دی گئی اب راہل گاندی کے مدیپن نیوز چینل پر کئی طرح کی چرچہ ہو رہی ہے اس بیچ آج تک پر صدیر چودری نے کہا کہ دوسروں کے اپراد بتا کر آپ اپنے اپراد نہیں چھپا سکتے اس شبت کو لے کر اب کانگرس حملہ ور ہے کانگرس کے نیتا شری نواز بیوی اور سدھیر چودری کے بیچ جم کر بحث ہو گیا آج تک کہ انکر سدھیر چودری جنہوں نے دوہزار ساتھ میں سمپادک رہتے ہوئے دلی کی مہلہ ٹیچر امہ کھرانہ کا فیک اسٹنگ آپریشن کیا ٹی وی پر چلایا اس کے بعد دلی پولس نے ایکسپوس کر کے رکھ دیا سدھیر چودری کو سدھیر چودری جو کیمرے پر سو کروڑ کی بلیک میلنگ کرتے پکڑے گئے تھے اور تیہار جیل ہو کر آئے وہ سدھیر چودری جن کی اس بلیک میلنگ پر خود ہیڈلائنز ٹوڈے نے خبر کی تھی آج اسی گروپ کے ساتھ جڑکا سدھیر چودری چور کی کہانی سنا رہا ہے لیکن اس بار کی کہانی میں ٹویسٹ ہے بولتا ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکر علی بیگ سورت کوٹنے مانہانی کے معاملے میں راہل گاندی کو دوشی قرار دیتے ہوئے دو سال کی سزادی جس کے بعد راہل گاندی کی سنزد سزدہ رد کر دی گئی اب راہل گاندی کے مدیپن نیوز چینل پر کئی طرح کی چرچہ ہو رہی ہے اس بیچ آج تک پر سدھیر چودری نے کہا کہ دوسروں کے اپراد بتا کر آپ اپنے اپراد نہیں چھپا سکتے اس شبت کو لے کر اب کانگرس حملہور ہے کانگرس کے نیتا شری نواز بیوی اور سدھیر چودری کے بیچ جم کر بحث ہو گئی ٹویٹر پر ٹویٹ اور ری ٹویٹ ہونے لگے سدھیر چودری نے اپنے شو کے دوران راہل گاندی کے بارے میں ایک کہانی سناتے ہوئے کہا کہ دوسروں کے اپراد گنانے سے راہل گاندی کے اپراد کم نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس بات میں کوئی ترک ہے کہ بڑے اپرادیوں کو نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان جیسے چھوٹے اپرادیوں پر کاروائی کی جا رہی ہے ایسے میں سدھیر چودری یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس طرح سے اڈانی اور تمام فروڈ کر کے دیش کا پیسہ لے کے بھاگنے والوں پر راہل گاندی سوال کرتے ہیں تو کیا راہل گاندی پر کسی طرح کی بلیک میلنگ کسی طرح کی رشوت کھوری کسی اپرادک ماملے میں سنلپت ہونا کسی ایسے ماملے کو لے کر ان پر کیس چل رہا ہے یا اس پر دوشی پائے گئے ہیں جس پر پیسو کی حیرہ پھیری ہوئی ہوئی راجنیتک بیان بازی کو لے کر اگر ادھکتہ سزا راہل گاندی کو دی گئی ہے تو وہ بھی مانہانی کیس کے ماملے میں ایک اتحاس ہے یہ اتحاسک تت ہے اس ماملے کو لے کر کہ راہل گاندی کو مانہانی کے ماملے میں ادھکتہ سزا دی گئی ہے کیا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیاسی بیان بازی پر اگر اس طرح سے مانہانی کے کیس ہونے لگے اور اس پر اسی طرح ادھکتہ سزا دی جانے لگے تو خود پردھان منتری سے لے کر بی جے پی کے کئی سانسد اور خود منتری بھی اس کے گھیرے میں آ جائیں گے اور صدیر چودری جو اپراد اور اپرادی کے بیچ کے اس انتر کو بتا رہے ہیں چھوٹے بڑے اپرادی کی پریبھاشہ بتا رہے ہیں وہ خود تیہار سے ہو کر آئے ہیں انہوں نے کیا اپراد جو کر دیئے اس کے آدھار پر اب وہ اپنے آپ کو پاک صاف مانتے ہیں صدیر چودری کی اسی بات پر اسحمتی جتاتے ہوئے کانگریس نیتا شریع نواز نے کہا کہ پترکارتہ کے پیشے کو بدنام کرنے کے لیے پہلے بھی تیہار میں اچھا خاصا سمیں بتا چکے صدیر چودری جی اس گھٹیا پترکارتہ اور ہمارے نیتاوں کی چھوی کو دھومل کرنے کے منگڑت آروپوں کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے تیار رہے ہیں کانگریس کے نیتا شریع نواز کے پوٹ پر اب صدیر چودری نے جواب دیا اور لکھا میں بھارت کی آواز کے لیے لڑ رہا ہوں میں ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں یہ وہ لائن ہے جو راہل گاندھی نے ان کی سزتہ رد ہونے کے بعد لکھی تھی تو کیا صدیر چودری کے ذریعے کیے گئے اپراد اور ان کے ذریعے لگائے گئے آروپ راہل گاندھی کو ملی سزا کے برابر ہیں کیا راہل گاندھی کو جس معاملے میں سزا دی گئی ہے کیا یہی معاملہ صدیر چودری پر بنتا ہے کیا صدیر چودری دیش کے لیے اس مددے کو اٹھا رہے تھے اگر دل پر ہاتھ رکھیں گے صدیر چودری تو صاف پتہ چلے گا کہ صدیر چودری جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ راہل گاندھی نے سنست کی سزتہ ختم ہونے پر ٹویٹر ہینڈل سے جو ٹوٹ کیا تھا اسی کو صدیر چودری نے کاپی پیسٹ کیا صدیر چودری کو سوشل میڈیا پر یوزر تو جواب دے ہی رہے الگ الگ طرح کے پرتکریہ بھی آ رہے شریع نواز نے پھر لکھا کہ آپ کا ہی ورطمان چینل جس کا نام تب ہیڈ لائنس ٹوڈے تھا اس نے بتایا تھا کہ آپ ایک ککھیات ایکسٹراشنسٹ ہیں اور کروڑوں روپے کی وصولی کے لئے لڑتے ہیں سماجبادی پارٹی کے نیتا آئی پی سنگھ نے صدیر چودری کے ٹویٹ پر لکھا صدیر چودری بھائی آپ ایک سوال کا جواب دیں آپ کو اتحار جیل کانگریس نے بھیجا تھا یا عدالت نے آپ عدالت کو دوشی مانتے ہیں یا کانگریس کو آج بھی کیسے اسینیت درد اور ٹیس اٹھی سماجبادی پارٹی کے نیتا کی طرف سے یہ جواب آیا ایسے میں جب یہ کہا گیا صدیر چودری کی طرف سے کہ وہ بھارت کی آواز کے لئے لڑ رہے ہیں تب سوال یہ بھی لوگوں نے پوچھا تو آپ کو قیمت چکا نہیں ہوگی صدیر چودری جو کانگریس کے لیڈرشپ پر اتنے حملہور ہیں راہول گاندی اور سونیا گاندی اور گاندی پریوار پر وہ اپنے پروگرام میں جو کٹاکش کرتے ہیں جو آروپ لگاتے ہیں اس کے باوجود بھی کانگریس کے کئی نیتا صدیر چودری کو اپنے گھر دعوت پر بلاتے ہیں بھپین سنگھ ہڈا کے یہاں صدیر چودری سیلفی کھچاتے نظر آئے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جب سچین پائلٹ کے گھر پر صدیر چودری دعوت میں گئے تھے تو کیا سچین پائلٹ اور بھپین سنگھ ہڈا کو نہیں پتا کہ صدیر چودری ان کے لیڈرشپ کو لے کر کس طرح کے پروگرام کرتے ہیں کس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں ایسے میں کانگریس کی طرف سے اگر شریع نواز یہ کہہ رہا ہے کہ صدیر چودری کے خلاف قانونی کاربائی کریں گے تو پھر کانگریس کے تمام نیتا جو صدیر چودری جیسے کئی اور پترکاروں کو اپنے گھر دعوت پر بلاتے ہیں اور یہی پترکار اپنی ٹی وی چینل پر اپنے شو میں اپنی پترکارتہ کے ذریعے راہل گاندی اور گاندی پریوار پر کٹاکش کرتے ہیں ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں تو سوال ان کانگریس نیتاؤں سے بھی ہے کیا وہ اپنی لیڈرشپ کا سممان نہیں کرتے ہیں ایسے میں سوال اس بات کو لے کر بھی ہے کہ آج سے پہلے کانگریس کے تمام نیتاؤں پر جس طرح سے صدن میں اور صدن کے باہر کٹاکش کیے گئے آروپ لگائے گئے سوال کھڑے کیے گئے تب کانگریس نیتاؤں کو کسی مانہانی کا خیال کیوں نہیں آیا تب کانگریس نیتاؤں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس مددے پر ہم اب کیس کرنے جا رہے ہیں تب ہر چیز چلتی ہے اور چلتی رہے گی اس دھارے میں رہتے ہوئے کانگریس نیتا سب کچھ بھولتے گئے اپنا اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے اب کانگریس نیتا اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ اب انہیں اس طرح کے کٹاکش کا سامنا سوشل میڈیا کے ذریعے اور تمام ٹی وی چینلز پہ کرنا پڑا راہل گاندی کی سجستہ جانے کے بعد کیا کانگریس کے وہ نیتا آپ جاگیں گے جو راہل گاندی کی لیڈرشپ کو تو مانتے تھے لیکن راہل گاندی کو بدنام کرنے والوں کو بھی گلے لگاتے تھے